پیارے بچوں بنیاد اردو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے بچوں آج ہم اردو میں مرزا گالیب کی گزل نمبر ایک کے اشار کی تشریح کریں گے گزل کا پہلا شیر ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم یعنی پیغمبر حضرت عیسیٰ ٹھیک ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی بچوں آپ کو اس شیر کی تشریح کیسے کرنی ہے آپ کو لکھنا ہے یہ شیر مرزا گالیب کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ابن مریم لوگوں کے دکھ درد کو دور کرتے تھے لیکن میرے دل کا درد ایسا درد ہے جس کا کوئی علاج نہیں میرا درد لا دوا ہو چکا ہے یعنی جس کی کوئی دوا نہیں ٹھیک ہے گزل کا دوسرا شیر ہے بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی جنو کا مطلب ہے پاگلپن یا دیوانگی گزل کے اس شیر میں مرزا گالیب فرماتے ہیں کہ دیوانگی کی حالت میں نہ جانے میں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں خدا کرے کی میری یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئیں گزل کا تیسرا شیر ہے نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی گر کا مطلب ہے اگر اس شیر میں مرزا گالیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس کی باتیں بلکل مت سنو اور اگر کوئی شخص تمہارے سامنے برا کام کر رہا ہے تو اس کی یہ برائی دوسروں کو مت بتاؤ اسی میں آپ کی بھلائی ہے گزل کا اگلا شیر کیا کیا خزر نے سکندر سے کیا 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 خزر نے سکندر سے اب کسی رہنما کرے کوئی بچو رہنما کا مطلب ہے ساتھی ساتھ چلنے والا خزر اور سکندر یہ دونوں پیغمبر بہت گہرے دوست تھے ٹھیک ہے ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں ٹھیک ہے تو کیا کیا خزر نے سکندر سے اب کسی رہنما کرے کوئی اس شیر کی میں نے آسان تشریح کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں آپ یہ شیر گالیب کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ خزر کی رہنمای کے باوجود سکندر آبہیات نہ پی سکا اور دم توڑ دیا اس سے بڑھ کر اور کوئی رہنمای کیا کرے لہذا اس دنیا میں کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے جسے رہنما بنایا جا سکے جسے ساتھی بنایا جا سکے اگر خزر جو ہیں وہ سکندر کو نہیں بچا سکے تو اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو رہنمای کے قابل ہو یعنی رہنمای بنانے کے قابل ہو اس کے بعد ہے روک لو گر گلت چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی بخش دو کا مطلب ہے معاف کرنا خطا کا مطلب ہے گلتی ٹھیک ہے یہ شیر مرزا گالیب کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گلت راستے پر چل رہا ہے تو اسے روک لو اور اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ گلت کر رہا ہے تو اسے معاف کر دو ٹھیک ہے بہت آسان تشریح ہے اس کی اگلا شیر ہے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند حاجت مند کا مطلب ہے ضرورت مند کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی حاجت مند ضرورت روا کا مطلب پورا کرنا یعنی کس کی ضرورت پورا کرے کوئی کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی یہ شیر گالب کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو ضرورت مند نہیں ہے جب ہر آدمی ضرورت مند ہے تو پھر انسان کس کس کی ضرورت کو پورا کرے دراصل دراصل ایسا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں گزل کا آخری شیر جس کو ہم مقتہ کہتے ہیں جب توقع ہی اٹھ گئی گالیب توقع کا مطلب ہے امید توقع مینز امید جب توقع ہی اٹھ گئی گالیب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی گلہ کا مطلب ہے شکوا شکایت ٹھیک ہے گزل کے آخری شیر میں مرزا گالیب فرماتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں رہی تو پھر کوئی کسی سے شکایت کیوں کرے کیونکہ جہاں کسی سے کوئی امید ہی نہیں پھر وہاں شکوا کرنا فضول ہے بیکار ہے شکایت کرنا بیکار ہے ٹھیک ہے تو بچوں آج ہم نے مرزا گالیب کی گزل نمبر ایک کے اشار کی تشریح کی بچو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں گزر کرنے جدان لائک کسی سے